پی ڈی ایم رانماؤں کو حکومت گرانے سے زیادہ اپنے اتحاد کو بچانے کی فکر تھی پی ڈی ایم اجراس میں کیا کچھ ہوا سما اندر کی کہانی سامنے لے آیا ہے یہی جان لیتے ہیں نئی مشرف بٹھ ہمارے ساتھ ہیں نئی بتائیے کیا پی ڈی ایم کا ایجنڈا واقعی حکومت گراؤ نہیں اپنا اتحاد بچاؤ تھا جی بالکل صدرہ سب حیران تھے کہ یہ ایک دم میٹین بلالی گئی اور کچھ دیر پہلے تک تو کوئی پی ڈی ایم کا ایسے تھا جو وجود نہیں ہے تو پی ڈی ایم جب چیک کیا گیا محصف رہنماؤں سے تو پتا یہ چلا کہ پی ڈی ایم کا مین جو ایجنڈا سا میٹنگ کا وہ اتحاد بچانا تھا نہ کہ حکومت گرانا بلکہ کچھ رہنماؤں نے اس حد تک بات کر دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کی کچھ جماعتیں ہیں ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں تو اس لیے ہمارے اتحاد کو حطرہ ہو سکتا ہے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اس چیز سے اور کچھ نے یہ بھی مثال بھی دی پیپس فارٹی اور اے این پی کی کہ پہلے وہ بھی اسی طرح الیدہ ہوئے ہیں اور اب بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں پھر سب نے یہ کہا کہ ہم نے اتحاد کو ہر صورت بچانا ہے پی ڈی ایم کا یعنی ان کو اپنے وجود کا حطرہ پڑ گیا ہے حکومت گرانا یا حکومت کے حلاف استجاج وہ تو بہت دور چلا گیا ہے سب نے کل کی میٹنگ میں یہی کہا کہ ہمیں کس طرح اور ہر صورت میں اپنا اتحاد بچانا ہے پھر یہ تیہ ہوا کہ جو آئندہ کی میٹنگ ہے کراچی میں ہوگی اس میں سب جماعتیں اپنا لاحے مل بنا کر لائیں بتائیں کہ جو شفاف الیکشن کا اگر ہم اب دیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ کس طرح ممکن ہے کیا اس کے لیے ہمیں باتچیت کرنی ہے جس طرح کہ کچھ کا حیال ہے کہ باتچیت کرنی چاہیے جیسے مسلمی قنون میں بھی دور آئے ہیں کہ باتچیت اسٹیبلشمنٹ سے ہو کچھ کہتے ہیں نہیں مضامت صرف روزستہ ہے تو یہ سارا معاملہ اگلی میٹنگ میں ہوگا لیکن اہم اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو اب اپنا ہی فکر لگی ہے اور خطرات ہیں کہ جسنا پیپرز پارٹی اور اے این پی چھوڑ کے گئی ہے اسی طرح مزید کچھ ایسا نہ ہو اور اس میں صدرہ انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جب یہ بات ہو رہی ہوگی یا ہوئی ہے تو شباز شریف بھی وہاں موجود تھے اور کچھ بلکل ایسے لوگ تھے جن کے رابطے ہمیشہ رہے ہیں رہتے ہیں تو وہ آگے سے ظاہرہ حموش رہے یہ ہم نے چیک بھی کیا کہ کوئی کسی نے ریاکشن تو نہیں اس پہ دکھایا تو ریاکشن کسی نے نہیں دکھایا کیونکہ اس پہ بھی بیعت شروع ہو جانی تھی وہ تو ایک چوڑ کی داری میں تینکا والی بات ہونی تھی اس لیے آگے سے جب کچھ لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ ہمارے دنمیان ایسے لوگ ہیں جو رابطے رکھ رہے ہیں دوسری طرف تو کسی نے اس پہ ریاکشن شوڑ نہیں کیا کوئی ریاکشن اس پہ دیا گیا نہیں مشرف بٹ خبر کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ